ہمارے بچوں پیارے بچوں آج ہم کمپیوٹر کلاس سیون چیپٹر ٹو کا انٹرڈکشن کریں گے اس سریز کا مقصد یہ ہے آپ لوگوں کو کمپیوٹر کے بارے میں ذرا تفصیل سے سمجھایا جائے کیونکہ کچھ بچوں کی طرف سے یہ کمپلین آئی تھی کہ سکول میں ہمیں ٹھیک طرح سے سمجھایا نہیں جاتا اس کی وجہ جو بھی ہو میں اس میں نہیں جانا جاتا لیکن میری کوشش یہ ہے آپ لوگوں کو جو کچھ آپ کے بک میں لکھا ہوا ہے اس کی بہتر قائدنس مل سکے کیونکہ کلاس سیکس سیون ایج جو اس نیا سلیبس آیا ہے اس میں بہت تفصیل سے اور بڑی امپارٹن چیزیں سمجھائی گئی ہیں اور اگر آپ ان تین کلاسز میں ہی کمپیوٹر کو ٹھیک طرح سے سمجھ لیں پڑھ لیں اور ساتھ میں اس کی پریکٹس کر لیں تو آپ کمپیوٹر کے بارے میں بہت زیادہ آپ کو علم مل سکتا ہے تو آج کی سٹارٹ کرتے ہیں بات آج ہم چپٹر ٹو سٹارٹ کرنے لگے ہیں سوٹ ویر بیسکس ڈیس یونٹ اینیبلز سٹوڈینٹس ٹو اڈرسٹینڈ سوٹ ویرسیس اینٹس ٹائپس یہ جو یونٹ ہم پڑھیں گے اس کے بعد ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ سوٹ ویر بیسکس کیا ہوتی ہے بنیادی چیزیں کون سے ہوتی ہیں سوٹ ویر کی اس کی کتنی قسم میں ہو سکتی ہے سسٹم سافٹ ویر کیا ہوتا ہے اینڈ اپلیکیشن سافٹ ویر کیا ہوتا ہے یہ دو ٹرمز ہیں اور یہ دو بلکل مختلف چیزیں ہیں آپس میں سسٹم سافٹ ویر اور چیز ہے اور اپلیکیشن سافٹ ویر اور چیز ہے جو ہم اس چپٹر میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے دا سوڈینٹس ویل آسو لرن آباوٹ دا آپریٹنگ سسٹم اپلیٹنگ سسٹم کیا ہے کیسے کام کرتا ہے ایٹس بیسک فنکشنز جو ہوتے ہیں اس کے یوٹیلیٹی پروگرامز کیا ہوتے ہیں ڈیوائز ڈرائیورز کیا ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ ٹائپس آف اپلیکیشن سافٹ ویر یعنی اپلیکیشن سافٹ ویر ایک ہی نہیں یہ کئی قسم کی ہوتی ہیں اور ان کی قسم کس طرح ہم سمجھتے ہیں اور کام کو کس طرح سے سمجھتے ہیں یہ ساری چیزیں اس چپٹر میں آپ کو ڈیٹیل سے پڑھائی جائیں گی سمجھائی جائیں گی لرننگ آؤٹکامز یعنی اس ایفٹر کو جب آپ پڑھ چکے ہوں گے مکمل اس کے بعد کون سے پوائنٹس ہیں جن کی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی یعنی چپٹر پڑھنے سے پہلی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ چپٹر پڑھنے سے ہم کس کس چیز کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں پہلا ہے ڈیفائن سیسٹم سافٹ ویر ڈیفائن سے براد اب شاید سکول میں ایسا ہی چیز یہ ہے آپ کو کانسپٹ سمجھ آ جائے کہ جو سسٹم سافٹ ویر ہے یہ کیا ہو سکتا ہے یہ کیا کر سکتا ہے اس کے ہونے سے کیا فائدہ ہے اور اس کے نہ ہونے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے نو دا بیسک کمپوننٹس آف سسٹم سافٹ ویرز سسٹم سافٹ ویر کے سب سے ضروری کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں میں تھوڑی سے وضاحت کر دوں اس چیز کی کہ چند ایک چیزیں ایسی آئیں گی جن کا اب یا مارڈرن ورلڈ میں آگے جا کے کوئی استعمال نہیں ہوگا اگر وہ چیزیں اس چیپٹر میں یا کسی بھی چیپٹر میں آتی ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ میں وہ چیزوں کے بارے میں بڑا سرسری سا آپ کو بتاؤں جتنا ضروری ہو تھاکہ جو آپ کو اصل ٹائم ہے وہ لرننگ پروسس میں جائے ایسی لرننگ جس کے آگے جا کے آپ کو ضرورت ہو اگلا پوائنٹ ایس کا ڈیفائن اپریٹنگ سسٹم سسٹم کیا ہے جب سمجھا جائے گی تو ہم مجھے بھی بتا سکیں گے کہ اس کے اصل کام کیا کیا ہے اب کمپیوٹر تو بشمار کام کرتا ہے لیکن اس میں سے سسٹم سافٹ ویر کے یا اپریٹنگ سسٹم کے کون کون سے فنکشن ہو سکتے ہیں ڈیفائن ڈیوائس ڈرائیورز ڈیوائس ڈرائیور کیا چیز ہے جب ہم کوئی چیز کمپیوٹر میں نہیں لگاتے ہیں تو ہم اس کو پہلے کہتے ہیں ہم اس کو انسٹال کر رہے ہیں سیٹ اپ چلاتے ہیں وہ کیا چیز ہے وہ ہے ڈیوائس ڈرائیور اس کی ڈیٹیل پڑی جائے گی ڈیفائن ڈیوٹیلیٹی پرگرامز فائل مینجر ایور ویور آہ ایمیج ویور وغیرہ یعنی یہ سارے ہمارے پاس ڈیوٹیلیٹیز ہیں کام کی کسی پرگرام کے بارے میں سمجھ سکیں فائلز کو مینج کر سکیں یا ایمیجز یہ ہمیں دکھا سکے یہ ساری کیا ہوتی ہیں اور ڈسک سکینر سکینر مطلب ٹھیک کرنا مرہمت کرنا ڈسک سکینر کیا کام کرتا ہے ڈیفائن اپلیکیشن سافٹ ویر پہلے ہم نے سافٹ ویر اور اس کے بعد ہم نے اپلیکیشن سافٹ ویر بھی سمجھنا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے اپلیڈنگ زیستم جیسے وینڈوز لوڈ ہوتی ہے اور اپلیکیشن جیسے ہم ورڈ ایکسل پاور پوائنٹ پینٹ ورڈ پیڈ یا اس میں ہم آہ مووی جلانے کے لیے ویڈیو جلانے کے لیے آڈیو جلانے کے لیے جو ساری اپلیکیشنز یوز کرتی ہیں وہ اپلیکیشن سافٹ ویر کے طرح ہی بنائی جاتی ہیں اپلیکیشن سافٹ ویر بہت ساری قسموں کے ہیں لیکن ان کو سمجھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے ہم بتا سکیں کہ یہ کونسی قسم ہے اور یہ ہمارے کس کام آ سکتی ہے یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں بیسیک نو ہاؤ ہے بیسیک نالج ہے کہ موٹر کے بارے میں اور جیسے جیسے آپ اس کو سمجھیں گے آپ کو خود محسوس ہوگا کہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کا پہلے مجھے نام کا تو پتا تھا لیکن ان کی تفصیل کے بارے میں علم نہیں تھی تو جیسے جیسے آپ اس کو پڑھیں گے انشاءالا آپ کے علمے بھی اضافہ ہوگا اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے اس کو لائک کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دوستوں کے لئے بھی کام کی ہے اس کو شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ